نور جہان کا اصل نام محر و نسا تھا جسے عقد میں لینے کے بعد جہانگیر نے نور محل اور پھر نور جہان کا خطاب دیا یعنی جہان کی روشنی نور جہان کا رول بنتا ہے سیکسٹین تھرٹین سے سیکسٹین ٹوئنٹی ٹو تک جس کو آپ کہتے ہیں کہ اصل اختیارات یا بیشتہ فیصلے وہ نور جہان نے کیے اور اس میں نیگٹیوٹی نہیں ہے احران آپ ہوں گے جو اختیارات ہیں اس کا غلط استعمال بھی نہیں کیا جہانگیر نے نور جہان کی یاد میں ایک سکہ بھی جاری کیا تھا حکومت پاکستان نے مقبر جہانگیر کی طرح مقبر نور جہان کی مرمت کا بھی آغاز کر دیا ہے جسے بہت جلد مکمل کر لیا جائے گا سب سے مشکل کام ہے تاریخی عمارتوں کو کنزرف کرنا کیونکہ اس کا وہ آرکیٹیکچر ہے وہ مٹیریل ہے وہی یوز کریں گے تو ہوگا یہ نہیں ہے کہ آج کی سیمٹ ریت بجری نہیں لگے گی اس لئے یہ ٹائم کنزیومنگ ہے اس لئے جتنی بھی یہاں پر ٹائم لگتا ہے اس کو اٹلیست دو سے تین سال لگتے ہیں نادر شاہ احمد شاہ افدالی سے کھون اگریزوں کے ہاتھوں تاراقت ہونے کے باوجود مقبر جہانگیر کی امارات آج بھی جاہو جلال اور شان و شوقت کا ایک نادر نمونہ ہیں مقبرے کی منیروں پر سنگ مرمر کی جالیوں کے علاوہ شما جرانے کے لیے مرمنی ستون مقبر کے اوپر سنگ مرمر کی منقش چھت اور دیگر قیمتی چیزیں مہراجہ رنجیس سنگھ کے حکم پر امرت سر پہنچائی گئیں جہاں ان چیزوں کو دربار صاحب کی تعمیر میں استعمال کیا گیا سیمنٹین نائنٹین نائن نسل میں جو سن ہے یہ ہے رنجیس سنگھ جب لاہور کا بادشاہ با شوق پیدا ہوا کہ وہ بھی امارات بنوائیں مغلوں کی طرح تو ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ دریائے ستنج ہے اس سے پار ان کی حکومت نہیں تھی تو جہاں سے یہ وائٹ ماربل یا ریڈ سینسٹون آتا تھا وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا وہ برٹیش ہیسٹ انڈیا کمپنی کے پاس تھا تو انہوں نے پھر کیا کہ مغل امارات جو ہے ان کا مٹیریل جو ہے وہ کھاڑا ان امارتوں سے تو وہ پھر اپنی امارتیں انہوں نے بنانے چند کر دی جبکہ اکبری سرائے کو فوجی چھامنی میں بدل دیا گیا انگریزوں نے بھی حسم استطاعت اس مقبرے کے نقش ددلانے کی کوشش کی جنرل امائیس نے مقبرے کو بطور رہائش استعمال کیا دوسرا پھر برٹیش ہیسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے جس میں دفاتر بنا دیئے کسی پر کچھ بنا دیا انہوں نے تو اس کی کوئی زیادہ کیر نہیں ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جوزوی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ برٹیش دور میں فرس ٹائم ہندوستان کی تاریخ میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوا تھا تو انہوں نے پھر کچھ امارتوں کی مرمت اور توسیق کا کام بھی کی جبکہ نور جہاں اور آصف کھان کے مقبروں کے درمیان سے ریلوے لائن گزار دی جس سے اس باق کا احاطہ ٹوٹ گیا اور امارات مزید شخصتی سے دوچار ہو گئی اٹھارہ سو ننے ناروے میں انگریزوں نے مقبرے کی دوبارہ مرمت کر کے کچھ تلافی کی کوشش کی انہوں نے منیروں پر سنگ مرمر کی جالیاں لگوائیں باغ کو اثر نو درست کیا اور لکڑی کی چھت کی مرمت کروائی جب دریا باغ اور مقبرے کی دیوار سے ٹکرانے لگا تو انگریز حکومت نے ایک بند بھی بنوا دیا جس سے مقبر اور اس کا باغ آئندہ کے لیے غرقابی کے اندیشے سے بچ گئے جہانگی کا مقبر سارے جانتے ہیں کہ بڑی تاریخی امارات ہے ہماری ہریٹیج ہے اور سالے ٹوریس آتے ہیں جہا پچھلے سال میں جو آپ ایک سال کا دیکھیں ایک لاکھ ٹوریس نے ماں پہ وزید کیا ہے نہ سے ڈومیسٹک ٹوریس بلکہ انٹرنیشنل ٹوریس جو ہے وہ بھی آنا شروع ہوا ہے موسیقی it's so unique i've never been anywhere like Pakistan yeah i definitely think that i've probably learned more in the past three days than i have throughout my whole trip in other countries it is so beautiful i wish i could decorate my whole house like it the stones that light up are so amazing it's like having the most beautiful view ever to yourself it's really unique مقبرہ جہانگیر برے صغیر میں مغلیہ تاریخی آثار کا اہم ترین حوالہ ہے یہ مقبرہ جہاں مغلیہ فن تعمیر اور ذوق عمارت سازی کی بیش قیمت دستاویز ہے وہیں اس کے احاتے میں محبت سیاست اور سازش کی انگنت کہانییں سمیٹے چار ایسے تاریخی کردار بھی آسودہ خاک ہیں جن کے تذکرے کے بغیر مغل تاریخ کا احوال نامکمل ہے